اسلام علیکم فرینڈز اور سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ویڈیوز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے ریگارڈنگ سیکشن 4C of Income Tax Ordinance 2001 یعنی کہ سوپر ٹیکس کا یعنی کہ مختلف انڈسٹریز پہ سوپر ٹیکس لگا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ الٹرا وائریس دیکھا کنسٹیوشن ہے فنڈیمنٹل رائٹس کے خلاف ہے اور اس میں مین جو پیٹیشن ہے وہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی ورسز فیڈریشن آف پاکستان ہے اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور بہت سرے وکیل اس میں پیش ہوئے ہیں بریفلی آپ کو فیصلہ میں بتا دیتا ہوں اور جو ہے کافی ہیرنگز وغیرہ اس میں ہوئی ہیں جو جسٹس سردار اجاز ازاق خان نے یہ ججمنٹ لکھی ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس میں پیٹیشن سیکشن فور سی کومن گراؤنڈز اور انڈسٹری سپیسیفک گراؤنڈز دی ہے تو ایک تو میں فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ کسی بھی ججمنٹ میں اس طریقے سے کلیریٹی کے ساتھ سیکشنز اور سب سیکشنز دیے گئے ہیں اور دوسرا جو میں زیادہ امپورٹنٹ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈسٹری کلیسیفکیشن کے یعنی انڈسٹری وائز جو ہے فیصلہ آیا ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پٹرولیم انڈسٹری پرویڈنٹ فنڈ اس کے علاوہ اور انڈسٹریز کا ذکر ہے اور ان کے حساب سے بھی فیصلہ آیا اور اوورال بھی اس سیکشن یعنی یہ سیکشن جن جن بھی انڈسٹری کو لگتی تھی ان کے حوالے سے آیا ہے کہ یہ الٹرا وائرس ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک لائر کی بھی انڈسٹری کی نالج ہو یعنی کہ اس سے پتہ ہو کہ بیسی لئے کتنے سیکٹر ہیں جیسے انرجی سیکٹر ہے کنسیومر گوڈ سیکٹر ہے ریال اسٹیٹ سیکٹر ہے اور اس میں کتنے انڈسٹریز ہیں اور سب انڈسٹریز ہیں تو یہ نالج اگر آپ کے پاس ہو جس کو آپ گلوبل سٹینڈڈ انڈسٹریل کلیسفکیشن کہتے ہیں جی ایس آئی سی گلوبل سٹینڈڈ انڈسٹریل کلیسفکیشن اور یہ 1999 میں بنائی گئی تھی اور پوری دنیا میں ایکانومی کو ڈیفرنٹ سیکٹرز اور انڈسٹریز میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے اس کی وجہ ہے اس ویسلے کو بھی جب آپ پڑھیں گے ڈیٹیل میں اسلام آدھائی کورٹ کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے انڈسٹری کے سپیسیفک اکاؤنٹنگ اور پروفٹ کلکولیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے چیزوں کو کیا ہے اور ایک بلینکٹ ججمنٹ نہیں دی بہت انٹرسٹنگ طریقہ ہے اور انہوں نے فنڈمنٹل رائٹس کو بھی کیا ہے اور پھر جیسے میں نے کہا کہ پیٹرولیم انڈسٹری بنیولیٹ فنڈ وغیرہ اور کنکلوشن دیا ہے کنکلوشن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پیج نمبر تھرٹی فور پہ یعنی کہ ان کا ججمنٹ ہے اور ججمنٹ جو ہے ساری پیج نمبر تھرٹی تھری پہ وہ ہونروریبل جج کنکلوڈ کرتے ہیں کہ فورسی ایز ایٹ سٹینڈز ناؤ یعنی بیسیکلی یہ سوپر ٹیکس لگا ہے اور یہ وہ انڈسٹریز جو ون ہنڈڈ ہیں یعنی کہ پندرہ ملین سے زیادہ کم آ رہی ہیں ان پر ٹیکس لگا ہے اور یہ ٹیکسیئر ٹوینٹی ٹو سے لگا ہے یعنی پشلے سال کی جو ٹیکس ریٹرنز فائل ہو چکی ہے اس کے بعد یہ پریویس سیئر پہ بھی لگا ہے اور اب یہ ٹوینٹی ٹوینٹی تری میں بھی ہے تو کہتا ہے کہ ایز ایٹ سٹینڈز ناؤ فالس ٹو بی الٹرا وائریس یعنی کہ جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کے خلاف ہے الٹرا وائریس قانون سے بیانڈ ہے انڈر آرٹیکل ایٹین ٹوینٹی تری ٹوینٹی فور یہ سب ہمارے ڈیفرنٹ آرٹیکلز ہیں یعنی کہ یہ کانسٹیٹوشن میں ہمارے فنڈمنٹل رائٹس دیئے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ریڈ ویڈ آرٹیکل فور آف دی گانسٹیٹوشن جو بیسیکلی کہتا ہے رول آف لاؤ سے پورا ملک چلے گا اور بڑی اچھی انہوں نے یہاں ایک سٹیٹمنٹ یوز کیا ہے کہ 4C is held to be against the scheme of constitution and should either be read down or declared ultra وائریس for the reasons given. Read down کا مطلب یہ ہے کہ کوٹ ڈیسائیڈ کرے کہ کونسی انڈسٹریز پہ یہ ججمنٹ اپلائی ہوتی ہے کونسی انڈسٹری پہ یہ نہیں ہوتی ہے اس کو ریڈنگ ڈاؤن کہتے ہیں یعنی کوٹ سارے سیکشن تاکہ اس سیکشن کی جو فل آثورٹی ہے وہ بھی ڈائلوٹ ہو کے ختم نہ ہو جائے ملک یہ زیرو نہ ہو جائے گورنمنٹ کو ریونیو بھی کلیکٹ ہو لیکن جہاں جہاں بھی گورنمنٹ نے سیکشن 4C کو بنانے میں غلطی کی ہے وہاں وہاں وہ read down کریں کہہ رہا ہے with preference to save rather than destroy یعنی read down کریں گے ابھی ہم نیچے پڑھتے ہیں 4C is to be read down in calculating the income taxable to super tax so as to اب یہ income exclude کرنی ہے all classes of income enumerated therein the tax on which is final under the other provision of the ordinance اس کا مطلب ہے کہ جو ایسے incomes جو full and final tax regime میں آتی ہے normal tax regime میں نہیں آتی ان incomes کو آپ super tax کی calculation میں شامل کریں گے جس کا مطلب ہے کہ وہ industries جو bank سے profit کماتی ہیں یعنی bankوں میں پیسے رکھے ہوتے ہیں main تو ان کا کام ہوتا ہے for example electronics بنانا یا tobacco کی industry ہو گئی اور اسنا کی industries پہ یہ super tax لگا ہے تو cement والے لیکن وہ جو extra پیسہ ہوتا ہے وہ جو bank میں رکھتے ہیں اس پہ bank profit جو دیتا ہے وہ full and final ہوتا ہے مزید کوئی tax نہیں پیہ کرنا پڑتا تو اس section 4c میں اس کو بھی شامل کر دیا گیا تھا تو اس income اس طرح کی ساری incomes کو نکال دیا گیا sever the exclusion of broad forward depreciation, broad forward business losses, broad forward amortization available to taxpayer under the provisions of the ordinance تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں law نے خود provide کہ انہیں tax law میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر کسی کا پچھلے سال کا business loss ہوا ہے یا tax depreciation زیادہ ہوئی ہے اور اس کا profit اتنا نہیں تھا تو وہ آپ minus نہیں کر سکتے super tax کی calculation میں کیونکہ ایک درہ سے انہوں نے کہا تھا جو pure profit آ رہا ہے اس سال کا اس پہ super tax لگا دیا گورنمنٹ نے اس طریقے سے section 4c کی wording ہے آگے judgment یہ ہے کہ 4c as read down will have prospective application اس کا مطلب ہے کہ وہ finance act two thousand twenty two میں آیا تھا پچھلے جون میں جس کا مطلب ہے کہ وہ first july 2022 سے applicable ہے اور وہ جو previous tax year گزرا ہے 30 year june 2022 کا اس پہ وہ apply نہیں ہو سکتا تو یہ بہت بڑی relief ملی ہے ساری industries کو tobacco cement etc اور اس میں ان persons میں individual بھی آتے ہیں ایسے لوگ جو individually جو ہے پندرہ کروڑ بیس کروڑ پچاس کروڑ کمارے ہیں ان پہ بھی یہ super tax لگا تھا companies کے علاوہ بھی تو بات یہ ہے کہ یہ prospective application ہوگی یعنی قانون آگے کی طرف لگایا جائے گا previous year پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ transactions close ہوگی اور اس کی ساری آر ان سب چیزوں کی detailed arguments جو آپ دیکھ سکتے ہیں foresee as read down یعنی foresee کو read down کیا جائے گا and will not apply to benevolent funds holding exemption from tax under the other provision of the order یعنی اس case کے اندر یہ بار بار logic پیش کی گئے کہ جب income tax ordinance خود benevolent funds کو exemption provide کر رہا ہے تو پھر اس نئے قانون کے تحت اس نئے section کے تحت foresee آپ ان کو کیسے taxable کر سکرے ہیں اور جو ہیں ان پہ tax لگا رہے ہیں تو کافی ساری چیزیں ہیں foresee میں اس لئے read down کا لیا اسی طرح foresee as read down will not apply to petroleum and exploration companies اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا fifth schedule ہے taxation اور ان کی income calculate کرنے کا تو اتنے حد تک مطلب اس کو جو ہے read down کیا جائے گا یعنی کہ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اگر income tax ordinance 2001 کے fifth schedule کے rule four میں جو basically petroleum and exploration companies کی taxable income calculate کرنے کے rules ہیں اس سے زیادہ اگر یہ income calculate کر لیتے ہیں super tax کے case میں تو اس کو اس income کے برابر کیا جائے گا اور وہ income تب اگر زیادہ ہو پندرہ کروڑ سے زیادہ تیس کروڑ تو پھر دیکھا جا سکتا ہے اور جتنے بھی notices demand اور recovery کے FBR والوں کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی super tax دیں وہ petition set aside ہو گئے اور اگر اس judgment کو سمجھ کے fresh notices بھیجے جائیں تو بھیجے جا سکتے ہیں یہ تھی judgment سردار اجاز ازاق خان کی I hope کہ یہ brief introduction سے آپ کو idea ہو گیا ہے کہ tax laws جو ہیں وہ کچھ basic principles پر بنایا جاتے ہیں اور وہ basic principles جب government violate کرتی ہے یا taxpayer violate کرتا ہے تو وہ tolerate نہیں ہو سکتے خاص طور پر government جس کے پاس power زیادہ ہے اس کو بہت خیال سے tax laws بنانے ہے ہر چیز کو ان کم ہر چیز کو tax نہیں کی جا سکتی اور بڑا اچھا فیصلہ اور بہت اچھا لکھا گیا ہے آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں ثقیر موسیقی موسیقی تک